موسیقی ہم سب نے اس کو خبول کیا ہے اور اس نامنطر کے معاملے میں بھی ہم نے شروعات سے یہ کہی ہے کہ ہمیں یہ اختیار ہے کہ اگر ہمیں کسی سرکار کے فیصلے کا ویرود کرنا ہے تو لوگ شاہی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اور ہم نے اس کا کیا شانتی پرن طریقے سے اور جب وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوا تو کچھ لوگ عدالت میں گئے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے کر کے اب عدالت نے اس کو سنا ہے اور عدالت کو بھی لگا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو بھی راجنیتی فائدہ لینے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو ہم چاہیں گے کہ کوٹ نے صرف اس کے تعلق سے نہیں بلکہ دیش بھر میں جو یہ گھڑیا راجنیتی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کوئی نیتہ آکے ہے تو یہ شہر کا نام بدل دو یہ راستے کا نام بدل دو یہ کر کے چلے جاتا ہے اور اس شہر کے لوگوں کو اس کا خامی آزا بھگتنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہونا چاہیے سویستر چرچہ ہونی چاہیے اور عدالت میں سرکار کو کرنا چاہیے کہ اب اس کے اوپر ہے تو پڑک نیم بنائے جائے ایک قدقے میں تو جب یہ اورنگباد شہر کے نام کا فیصلہ آیا ہے میں اس کا سواگت کرتا ہوں اور اگر اس سے کوئی لوگ آج ناخش ہے کہ عدالت میں کیوں کیا ہے تو آپ کو بھی اختیار ہے کہ آپ بھی کوٹ جا سکتے ہیں آپ بھی اس کا ویروت کر سکتے ہیں جنہوں نے پیٹیشن فائل کیا ہے آپ ان کے خلاف کوٹ میں جا سکتے ہیں اور آپ کی کیا کہنا ہے وہ آپ عدالت کے سامنے بالکل رکھ سکتے ہیں لیکن اس مدعے کو اب آگے اور بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے شہر کا ماحول اچھا رکھیے گا خوشگوان رکھیے گا اس کے اندر آپسی مت بھی مجھے کچھ جانکارییں ملی ہے کہ کسی بورڈ کے اوپر اگر کہیں اورنگاباد لکھا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے کوٹ کا جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کا انتظار کریے گا اور جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو ہم سب مانیں گے